آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ دلہن کو لینے دلہ ہی آتا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانے ہوگی کہ گجرات کے آدیواسی بہلیہ گاؤں میں برات لے کر دلہا نہیں بلکہ دلہے کی کواری بہن آتی ہے وہاں کی آدیواسیوں کا ماننا ہے کہ اگر دلہا گوڑی چڑھ کر منڈب میں جائے گا تو وہ اسوب ہوگا نمبر ٹو آندر پردیس اپنی روچک چیزوں کے لیے بہت فیمس ہے یہاں کے دیور گھٹو مندر میں پانی نام کا ایک ایسا عصب منایا جاتا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کو ڈنڈو سے مارتے ہیں اس عجیب و گریب اور دردناک عصب میں کئی لوگوں کی جان بھی چلی جاتی ہیں پھر بھی اس گاؤں کے لوگ ہر سال اس عصب کو دھوم دام سے بناتے ہیں نمبر تین آپ دیوالی کے فیسٹیول میں پٹاکے اور دیے جلاتے ہوں گے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ تمیلاڈو کے جوہا گاؤں میں ہر دیوالی پر جلی کٹو نامک ایک رواج بناتے ہیں جس میں لوگ اپنی من کی مراد پوری کرنے کے لیے دوڑتی ہوئی گائیں اور بیلوں کے نیچے لیٹ جاتے ہیں یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے پر گائیں ان کو آسری رواج دیتی ہے اس رواج میں کئی لوگ گھمی روپ سے گھائل بھی ہو جاتے ہیں